پاکستان اور اسٹیلیا کے دمیان پہلے ٹیسٹ میٹ کی چوتھے دن کی آئی لیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ چوتھے دن پاکستان کے لئے بہت برا ثابت ہوا اس میں پاکستان کی ٹیم آل آنٹ ہو گئی کتنے رنز پر پاکستان کی آل آنٹ ہو گئی اس کو مکمل ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ اسٹیلیا کی ٹیم نے کتنے رنز سے یہ میچ اپنے نام کر لیے جیہاں نظرین کرام پہلے اسٹیلیا نے شروع میں بیٹنگ کی تو دو سو رنز سکور پر اسٹیلیا نے خود کو ٹکلیئر کیا پانچ کھلانوں کے ویٹنگ کے نقصان بعد اس کے بعد پاکستان کی بیٹنگ شروع ہوئی وہ تھی ناکست کارگردگی پاکستان کی رہی اگر پاکستان کی پہلے بیٹنگ کی بات کی جائے تو نمبر ون میں عبداللہ شفیق اور امام الحاق نے انہیں کی شروعات کی جس میں امام الحاق نے کوئی رنز سکور نہیں کیا صرف پندرہ رنز سکور کر کے وہ پاویلن کے طرف لوٹے اس کے بعد پاکستان کی دوسری ویکیٹ عبداللہ شفیق کی گری وہ بھی 21 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے اس کے ساتھ تیسر نمبر پر پاکستان کی کپتان شان مقصود آئے وہ بھی دو رنز سکور کر کے پاویلن کے طرف لوٹ کے اسی طریقے سے پاکستان کی بیٹنگ لائن اچھی نہیں رہی ان کے بعد پاکستان کے سابق کپتان بابا رازم آئے انہوں نے بھی کچھ خاص رنز نہیں بنائے بابا رازم نے چوبیس رنز سکور بنائے وہ بھی آؤٹ ہو گئے اس کے ساتھ پاکستان پر سکور ہو گیا پچاس اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے شین شاہ فریدی نے بیٹنگ کی شین شاہ فریدی نے بھی چار رنز سکور کیے سعود شکیل اور اسلامان علی آگا نے بھی کچھ کریئر کچھ سکور اچھی نہیں کی اس کے ساتھ اگر اسٹیلیا بولنگ کی بات کی جائے تو اسٹیلیا کی بولنگ کی طرف سے مچل سٹاک فاسٹ بولر نے تین کھلانے کے آؤٹ کیا صرف نائن آور کرا کے انہوں نے اکتیس رنز سکور دی اور تین کھلانیوں کو پاویلن کی طرف بیچا اس کے ساتھ ساتھ اسٹیلیا کی فاسٹ بولر ہنزلے ووڈ نے بھی دس آور کرائے پینتیس رنز سکور دے کر انہوں نے بھی تین وکٹیں اپنے نام کی ان کے ساتھ ساتھ اسٹیلیا کے سپنان بولر اینچیر لائن نے بھی دو وکٹیں حاصل کی اور پاکستان نے ایٹی نائن رنز سکور کی ہے اور پاکستان کو اس میں ہار کا نتیجہ ہوا پاکستان کی پوری ٹی مناسی رنز پر آؤٹ ہو گئی اور تین سو ساتھ پاکستان اور اسٹیلیا کے دمیان پہلے ٹیسٹ میٹ کی چوتھے دن کی آئی لائٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ چوتھے دن پاکستان کے لئے بہت بورا ثابت ہوا اس میں پاکستان کی ٹیم آؤٹ ہو گئی کتنے رنز پر پاکستان کی آؤٹ ہو گئی اس کو اپنے مکمل ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ اسٹیلیا کی ٹیم نے کتنے رنز سے یہ میچ اپنے نام کر لیے جیہاں نظرین کرام پہلے اسٹیلیا نے شروع میں بیٹنگ کی تو دو سو رنز سکور پر اسٹیلیا نے خود کو ٹیگلیئر کیا پانچ کھلا نگے ویٹنگ کے نقصان بعد اس کے بعد پاکستان کی بیٹنگ شروع ہوئی وہ ہوتی ناکست کارگردگی پاکستان کی رہی اگر پاکستان کی پہلے بیٹنگ کی بات کی جائے تو نمبر ون میں عبداللہ شفیق اور امام الحاق نے انہیں کی شروعات کی جس میں امام الحاق نے کوئی رنز سکور نہیں کیا صرف پندرہ رنز سکور کر کے وہ پابیلین کے طرف لوٹے اس کے بعد پاکستان کی دوسری ویکیٹ عبداللہ شفیق کی گری وہ بھی 21 رنز بنا کر ہوت ہو گئے اس کے ساتھ 30 نمبر پر پاکستان کی کپتان شان مقصود آئے وہ بھی دو رنز سکور کر کے پابیلین کی طرف لوٹ کے اسی طریقے سے پاکستان کی بیٹنگ لائن اچھی نہیں رہی ان کے بعد پاکستان کے سابق کپتان بابا رازم آئے انہوں نے بھی کچھ خاص رنز نہیں بنائے بابا رازم نے 24 رنز سکور بنائے وہ بھی ہوت ہو گئے اس کے ساتھ پاکستان کا سکور ہو گیا پچاس اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے شہن شاہ فریدی نے بیٹنگ کی شہن شاہ فریدی نے بھی 4 رنز سکور کیے سعود شکیل اور اسلامان علی آگا نے بھی کچھ کریئر کچھ سکور اچھی نہیں کیے اس کے ساتھ اگر اسٹیلیا بولنگ کی بات کی جائے تو اسٹیلیا کی بولنگ کی طرف سے مچل سٹاک فاسٹ بولر نے تین کھلانوں کو آنٹ کیا صرف نائن آور کرا کے انہوں نے 31 رنز سکور دیا اور تین کھلانوں کو پاویلنگ کی طرف بیچا اس کے ساتھ ساتھ اسٹیلیا کی فاسٹ بولر ہنزلے ووڈ نے بھی 10 آور کرائے 35 رنز سکور دے کر انہوں نے بھی تین وکٹیں اپنے نام کی ان کے ساتھ ساتھ اسٹیلیا کے سپننان بولر انچیر لائن نے بھی دو وکٹیں حاصل کی اور پاکستان نے 89 رنز سکور کیے اور پاکستان کو اس میں ہار کا نتیجہ ہوا پاکستان کی پوریٹی مناسی رنز پر آنٹ ہو گئی اور تین سو ساتھ